جو من شیردہ حزبن سلام دلاللہ آپ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے دنیا میں مختلف برائیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں مرد کم ہیں لہٰذا ایک مرد کو زیادہ عورتوں سے شادی کر لینی چاہیے یوں دنیا میں برائیاں کم پھیلیں گی مانا کہ یہ وجہ بالکل درست ہے اور اسلام نے یہ بڑا اچھا حکم دے رکھا ہے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے بھی شادی کر سکتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اتنا اچھا اور مکمل دین ہے کیا وہ زکاة کی طرح کا کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتا تھا کہ دنیا سے برائیاں بھی ختم ہو اور ایک مرد کو چار شادیاں بھی نہ کرنا پڑے بظاہر تو اس لڑکے کا سوال بڑا لوجیکل لگتا ہے مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی ذہانت اور اللہ کی مدد کی بدولت اس سوال کا انتہائی مختصر شاندار پر اثر اور مزاہیہ جواب پیش کیا ذرا دیکھئے کہ سوال کرنے والے نے کن الفاظ میں سوال کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت تحمل کے ساتھ یہ سوال سنا جواب دینے کے لئے مائکرو فون کے سامنے آئے اور مختصر الفاظ میں اس سوال کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں جیسے زکاة کا نظام موجود ہے ایسے ہی دنیا سے غربت اور مختلف جرائم کا خاتمہ کرنے کے لئے اسلام پولی گیمی یعنی کہ مردوں کی ایک سے زیادہ شادیوں کے عمل میں بھی زکاة جیسا نظام کیوں نہیں لے آتا ڈاکٹر زاکر نائک نے ہلکی سی چہرے پر مسکراہت رکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا اور فوراں سے کہا ارے بھائی یہی تو نظام ہے زکاة جب ہم دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی دولت کو دوفے لوگوں میں بانٹتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں دوفری جانب جب ایک مرد کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم ایک شوہر کو زیادہ بیویوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل زکاة جیسا ہی نظام تو ہوا ڈاکٹر زاکر نائک کے اس برجستہ جملے یعنی کہ فوراں سے کہے گئے حاضر دماغی کے ساتھ لا جواب کر دینے والے جملے پر یہ پورا ہال ہس رہا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک ایسی بات کی جسے جان کر آپ شاید ہسنے کے بعد بہت سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے